سب سے پہلے بات راک بھر تھمی رہی میسنجنگ کی دنیا کی خبر کی کرتے ہیں واتس ایپ فیس بک انشراگرام کے تھپ ہونے سے کیسے قریب سات گھنٹے تک دنیا میں سنناٹا پسرا رہا کتنے گھنٹے پاس شروعی سوشل میڈیا کے رفتار فیس بک واتس ایپ تھپ ہونے سے مارک زگر برگ کو کتنا نقصان ہوا اور ہیکر فورم پر چھائی رہی کونسی خبر سوشل سائٹس پر گری دنیا بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فورم واتس ایف فیس بک اور انسٹاگرام کا سرور ڈاؤن ہونے سے قریب ساڑھے چھے گھنٹے تک ہڑ کم بچا رہا کل رات قریب سوا نو بجے تینوں سوشل میڈیا پلیٹ فورم ڈاؤن ہو گئے جو دیر رات ساڑھے تین بجے تک جاری رہا جانچ ایجنسیوں نے سائبر اٹیک کیا شنکا جتائی ہے فیس بک کے پھر سے شروع ہونے کی جانکاری مارک جگربرگ نے فیس بک اور ٹوٹر کے ذریعے سا جھا کی اور پریشانی کے لیے لوگوں سے مافی مانگی انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اب آن لائن ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنیواد فیس بک کے ٹھپ ہونے کے بعد اس کے سیئی او مارک جگربرگ کی سمپتی کچھ گھنٹوں میں سات بلین ڈالر کم ہو گئی اور وہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی سوچی میں ایک پائیدان نیچے آ گئے مارک جگربرگ پانچوے نمبر سے چھٹوے نمبر پر پہنچ گئے فیکٹ سیٹ کے ذریعے کیے گئے سروے میں وشلشکوں کے انمان کی آدھار پر فیس بک کے اینویل ریوینیو اس سال قریب 119 بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ 2018 میں 56 بلین امریکی ڈالر تھا اس بیچ کمپنی کا بازار مولیہ 375 بلین امریکی ڈالر سے بڑھ کر اب لبک ایک ٹریلین امریکی ڈالر ہو گیا ہے واتس اپنے سرویس کے ڈاؤن ہونے پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس سمائے کچھ لوگوں کو واتس اپ میں سمسے آ رہی ہے ہم چیزوں کو واپس سامان نکرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور جل سے جلدی ہاں ایک اپ ڈیٹ بھیجیں گے وہیں انسٹاگرام نے بھی اپنے ادھکارک ہینڈل سے ایک سندیش یاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسٹاگرام اور اس کے یوزرز کے لیے ابھی تھوڑا کچھن سمائے ہے اور آپ کو اسے اپیوب کرنے میں سمسیہ ہو رہی ہوگی ہم اس پر کام کر رہے ہیں ہیشٹاگ انسٹاگرام جاؤن سوشل میڈیا سائٹس کے ٹھپ ہونے کے دوران ہیکر فورم پر کتھت طور پر ایک دشملہ پانچ بیلین سے زیادہ فیس بک یوزرز کے ڈیٹا بیشنے کی خبر سامنے آئی ہے جس میں ان کا نام, ایمیل, فون نمبر سمیت کئی جانکاریاں دینے کی بات کہی گئی ہے ایک ویکتی کو پانچ ہزار ڈالر پرتی دس لاکھ فیس بک خاتوں کو خریدنے کی بھی بات کہی گئی بھارت میں فیس بک کے ایک تالیس کروڑ سے ادھک یوزرز ہیں اور اس کا واتسپ میسنجر تیرپن کروڑ سے ادھک یوزرز کے ساتھ دیش کو اپنا سب سے بڑا بازار مانتا ہے بھارت میں انسٹرگرام کے ایک کس کروڑ سے زیادہ یوزرز ہیں اس کے پہلے اپریال میں بھی ایسے ہی کچھ گھنٹوں کے لیے فیس بک اور انسٹرگرام کا سرور دنیا کی کئی دیشوں میں تھپ پڑ گیا تھا جس سے کروڑوں یوزرز کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ایک کمپنی کے لیے کچھ ہی مہینوں میں یہ دوسرا بڑا آؤٹیج ہے اور ستہ سمیلن کے منج پر یوکی نے کس کے لیے کہا زیرو ٹولرنس کے نیتی کس ویپکشی دل سے بھری 400 سیٹ جیتنے کے ہنکار رویسی کا یوپی جیتنے کا فارمولا کیا ہے کس نے کہا جاتی کا جنگرنا پر ہوگا چونکانے والا فیصلہ کانگرس بی ایس پی کا سٹین کیا ہے یوپی میں چنابی تیاری اور سیاست سے جوڑی بڑی خبروں کے لیے دیکھئے ٹاپ نائن ستہ سمیل یوپی کے راجدھانے لکناؤں میں ٹی وی نائن بھارتوش کے ستہ سمیلن میں راجی کے دگج ہستیاں شامل ہوئیں اس دوران سی ایم یوگی آدیتنات ویپکش پر جم کربر سے کہا پشلی سرکاروں نے راجی میں مافیا راج کو بڑھایا ان کے سرکار اپریادھیوں کے خلاف زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنا رہی ہے لکھیم پور کھیری کے ہر پیڑت کو نیائے دلانے کا بھروسہ دیا ستہ سمیلن میں یوپی کے پورو سی ایم اخیلیش یادو نے بی جی پی پر نشانہ سادھا کہا یوگی سرکار کسانوں سے نہیں ملنے دیتی دوہزار بائیس میں بی جی پی کا سوپڑا ساف ہوگا انہوں نے چار سو سی جیتنے کا دعوہ کیا ویدھان سبھا چناؤں میں کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن کے سوال پر اخیلیش یادو نے کہا کہ پشلہ انوہو بہت خراب رہا اے آئی ایم آئی ایم چیف اصدودین اویسی نے ستہ سمیلن میں بڑا بیان دیا ہے کہا بی جی پی کو ہرانا ہے تو سبھی ویبکشی دلوں کو ساتھ آنا ہوگا خود کو سیکلور کہنے والے بی جی پی کو روکنے میں ناکام ہے سب الگ الگ لڑیں گے تو کچھ نہیں ہوگا یو پی چناؤں میں لیلہ نہیں مجدو دیوانہ ہوگا ویسی نے کہا کہ یو پی میں کانگریس کہیں بھی نہیں ہے ستہ سمیلن میں بھارتی سوہل دیو سماج پارٹی کے نیتا اوپرکاش راجبھر نے یوگی سرکار پر جاتی کے آدھار پر بھہت بھاو کار اوپ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ چھوٹی جاتی والے پیڑت کو کم مواؤزہ دیتے ہیں راجبھر نے سماج پارٹی سے گھڑ بندھن کے بھی سنکیت دیئے کہا کہ ایسو دودین اور ویسی بھی اکھیلیش سے مل سکتے ہیں ستہ سمیلن میں یو پی کی ڈپٹی سی ایم کیشو پرشاد موریہ نے کہا کہ یوگی کے نیتریتوں میں ہی چناؤں لڑا جائے گا کیشو موریہ نے یوگی سرکار کے وکاس کاریوں کے دم پر آگامی چناؤں میں تین سو سیٹے جیتنے کا داوا کیا لکھیم پور کھیری کی گھٹنا پر ڈپٹی سی ایم نے ویپکش پر اوچھی سیاست کار اوپ لگایا یوگی سرکار میں شرم ایم روزگار مندری سوامی پرشاد موریہ نے جاتیگت جنگرڈا کو لے کر بڑا بیان دیا ہے کہا موڈی سرکار جل چوکانے والا فیصلہ لے گی بی ایس پی کا دامن چھوڑ کر بی جی پی میں آیا سوامی پرشاد موریہ نے مائیواتی پر بھی حملہ کیا کہا کاشی رام کو کنارے کرنے کی کوشش میں مائیواتی خود کنارے ہو گئی اب بی ایس پی کبھی کھڑی نہیں ہو پائیگی ستہ سمیلن میں کسان نیتا راکیش ڈکیت نے ایاروپ لگایا ہے کہ لکھیم پور کھیری میں کیندری گرہ راجے مندری کے بیٹے نے کسانوں پر گاڑیاں چڑھائی اور گولیاں چلائیں اسے سب نے دیکھا ہے مندری کا بیٹا فائرنگ کرتے ہوئے کھیتوں کی طرف بھاگ گیا اور بعد میں اسے پولس نے گاؤں کی اور بھگا دیا ٹی وی نائن بھارت ورش کے ستہ سمیلن میں کانگرس نیتا اکھیلیش پرتاپ سنگھ نے یوگی سرکار کو ایسٹ انڈیا کمپنی پاتھ ٹو قرار دیا کہا سرکار روزگار اور کسانوں پر بات نہیں کرنا چاہتی جو بیوہار چین اور پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے حق مانگنے والوں پر لاتھیاں برسائی جا رہی ہیں ستہ سمیلن کے منز سے نشاط پارٹی کے راشتری ادھر سنجان نشاط نے اپنے سماج کے حق کی آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ سرکار جنگرلہ میں جاتیگر تویسنگتی کو دور کرے بی ایس پی نیتا فیزان خان نے سنجان نشاط پر بڑا آروق لگایا کہاں انہیں سماج نہیں صرف پت بیارہ ہے وہ ایم ایل سی بن کر شانت ہو گئے ہیں اور پردان منتری موڈی آج اتھر پردیش کو کیا سوگا دینے والے ہیں لکھیم پور ہنسا میں چار کسانوں کی آئی پوسٹ موٹم ریپورٹ اور آج گجرات کے سی ایم بھوپیندر پٹیل کی پرکشہ آئیں گے گاندھی نگر نگم چناب کے نتیجے راشتہ اور راج جی کی اہم خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن دیش پردیش پی ایم موڈی آج اتھر پردیش کو چار ہزار سات سو سیسس کروڑ کی پچھتر پریوجناوں کی سوگا دینے لکھنوں پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ پی ایم کی اندری آواز اور نگر وکاس منترالے کے سیوکت روپ سے آیوجت ہو رہے تین دیوشی راشتری نیو آربن انڈیا کانگلیف کا بھی شبھارم کریں گے پی ایم کے دورے کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں پتر وردیش کے لکھینپور میں کسانوں اور عدکاریوں کے بیچ ہوئے ویواد میں سمجھوتا ہو گیا ہے مرتکوں کے پریجن کو پیتالیس لاکھ روپائے اور کسی ایک سدسی کو سرکاری نوکری دی جائے گی وہی گھائلوں کو دس لاکھ روپے کی مدد ملے گی کسانوں کو آٹھ دن کے اندر آروپیوں کی گرفتاری اور نیگ جانج کا بھروسہ دیا گیا ہے یوپی کے لکھینپور کھیری میں ہوئی انسا میمارے کے چاروں پیسانوں کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آ گئی ہے ریپورٹ میں کسی کے بھی گولی لگنے کی پشتی نہیں ہوئی ہے ریپورٹ کی مطابق ڈنڈوں کی پٹائی سے بیک بونڈ اور گلے کی ہڈڈی میں چوٹ لگنے دماغ میں بلڈ کلوٹنگ ہونے اور شریر کے دوسرے انگوں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے موت کی بات کا ذکر ہے دلی میں اکشردھام علاقے میں سنوار شام بھاری ٹرافک جام لگا علاقے میں چاروں اور سڑکوں پر وہنوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئی اس کی وجہ سے دفتروں سے لوٹنے والی لوگوں کو کئی گھنٹے تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جام میں فسے لوگ ٹرافک ویوستہ کو گوستے نظر آئے شارک خان کی بیٹے آرین خان کو ڈرکس ماملے میں کوٹ سے راہت نہیں ملی کوٹ نے آرین کو سات اکٹوبر تک نسی بی کو ریمانٹ پر بھیج دیا آرین کے لاوہ کوٹ نے اس کے دوست ارباز خان اور منمون دھموچا کی نسی بی کسٹیڈی بڑھا دی نسی بی آب آر اوپیوں سے ڈرکس اور اس طرح کی پارٹیوں کا ایوجن کو لے کر راکٹ کا کھلاسہ کرنے کے لیے پوشتاج کرے اتر بیدیش کی مزفر نگر میں نو نیرواچیت ملسی ویریندر سنگھ گرجر نے اپنے سواگت سماروں میں چوکانے والا بیان دیا ہریانہ میں کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کو لے کر انہوں نے اپنی ہی پارٹی کی سرکار پر سوال کھڑے کیے اور کہا کہ ہریانہ کی سیم منوہر لالکھٹر ایک ہفتے میں بدل دیے جائیں گے وہی لکھیم پور کھیری کی گھٹنا کو بھی دربھاگ یا پور نے قرار دیا گجرات کی گاندھی نگر 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 نگم چناؤ کے نتیجے آج آئیں گے مدگرنا صوبے آٹھ بجے سے شروع ہو جائے گی گیارہ وارڈ کے چوالی سیٹوں کے لیے قریب ستاون فیسیتی مطدان ہوا تھا مکہ منتری بھوپیندر پٹیل کی کرسی سبھالنے کے بعد پہلا چناؤ ہے آم آتمی پارٹی کے میدان میں آنے سے مقابلہ تریکوڑیاں ہو گیا ہے بیہار اپ چناؤ کو لے کر کانگریس نے آر جیڈی کو الٹی میٹم دیا ہے اگر آر جیڈی نے کشیشورستان اپنے گھوشت امیدوار گڑیش بھارتی کا نام واپس نہیں لیا تو کانگریس آج کو شیشورستان کے ساتھ ساتھ تارہ پور ویدان سبھا سیٹ پر آر جیڈی کے خلاف امیدواروں کا اعلان کرے گی کانگریس آر جیڈی کے پرتیاشی کے نام کے اعلان کے بعد سے ہی ناراض چل رہی ہے دلی میں دوار کا علاقے میں رویوار رات معمولی ویواد میں ایک سنکی نے مہلا کی سرے آم اس کی دکان کے باہر گلہ ریت کر ہتیا کر دی مہلا کی ہتیا کا سی سی ٹی وی فوٹیش سامنے آیا ہے لوگوں نے آروپی کی جم کر پٹائی کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے اس معاملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے تائیوان میں چین نے چار دن میں کتنے فائٹر جیٹ بھیجے کیوں مانگی تائیوان نے آسٹریلیا سے مدد اور پاکستان کے پینڈورا لیگ کیس ماملے میں کیا کاروائی کی تیاری ہے اور کنگال پاکستان نے پھر کرز کے لیے آئیم ایف کا دروازہ کھڑکھا رہا ہے بڑوں سی دیشوں کی سازشوں سے جڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن چین پارک سازش تائیوان آئیلنڈ کے رکشہ ادھکاری کی مطابق چین کی سینہ پی ایلے نے چار دن میں تیسری بار تائیوان دویپ کے پاس اپنے ویمانوں کو بھیجا ہے چین نے اپنے باون فائٹر اور بم ورشک بیمانوں کو تائیوان کی سینہ میں بھیجا چین نے لگا تار چوتھے دن سوشہ سے دویپ کی اور بیمان بھیج کر تائیوان کو ڈرانے کی کوشش کی چین کی حرکتوں سے پریشان تائیوان نے آسٹریلیا سے مدد کی گوہار لگائی ہے تائیوان کی ویدیش مندری جوسیف بھو نے کہا ہے کہ چین سے اسے حملے کا خطرہ ہے آسٹریلیا جیسے دیشوں کو تائیوان کے ساتھ مددری شیخ رشید احمد نے زوموار کو سرکار کی تحریک تالیبان پاکستان کے ساتھ باتچی شروع کرنے کے بارے میں کسی بھی طرح کی جانکاری سے انکار کر دیا ان کے مطابق ٹی ٹی پی کے ساتھ میں آنطریک منترالے کی کوئی بھومکہ نہیں ہے اور اگر تالیبان کسی باتچیت میں شامل ہے تو یہ میری جانکاری میں نہیں ہے ویدیشوں میں کالی دھن کے نویش کو لے کر پندورا پیپر لیگ کے کھلاسے کے بعد پاکستان کی راجنیتی میں بھوچال آ گیا ہے ماملے میں پاکستان کے کچھ منتری اور ریٹائیڈ ملیٹری اور سیویل آفیسرز اور کاروباریوں کے نام سامنے آنے کے بعد پاک بیم عمران خان نے جاج کے لیے ہائی لیول سیل کا کٹھن کیا ہے ریپورٹ میں سات سو پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ہیں پاکستان کے سوچنا منتری فوات چودری نے کہا ہے کہ پندورا لیگ ماملے میں کٹھے سیل ان سبھی ویکتیوں سے پوچھتاج کرے گا جن کا نام اس ماملے میں سامنے آیا ہے سیل جاج کے بعد سبھی تتھوں کو دیش کے سامنے رکھے گا اس ماملے میں پاکستان کے کچھ منتریوں ریٹائیڈ ملیٹری اور سیویل آفیسرز اور کاروباریوں کے نام سامنے آئے ہیں آرثک تنگی سے جوج رہے پاکستان نے ایک بار پھر کرز کے لیے آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے گنگال پاکستان نے اپنی خراب آتک سہت کو زوروز کرنے کے لیے انتراراشتری مدرہ کوش چھے ارب ڈالر کا کرز دینے کی گوہار لگائی ہے اسی ہفتے پاکستان آئی ایم ایف کے سامنے کرز دینے کا پرستاو رکھنے والا ہے اگر باتچیت سفل رہی تو پاکستان کو فلحال ایک ارب کی مدد مل سکتی ہے گلوان میں بھارت کے ہاتھوں پٹھے چین نے اب ایلیسی پر اپنے سینکوں کی پیٹرولنگ میں بڑا بدلاف کیا ہے پہلے جہاں چین کی پیٹرولنگ ٹیم میں 20 سے 25 سینک ہوتے تھے وہی اب پیٹرولنگ ٹیم کی سنخیہ بڑھا کر سو کر دی ہے پچھلے سال ایسٹن لدھاک میں ایلیسی پر بھارت اور چین کے بیش تناف شروع ہوا تھا پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی چیف جنرل جنرل فیس حمید کو اگلے سال پاکستانی سینہ کا نیا چیف بنایا جا سکتا ہے ابھی تالیوان کی مدد کے لیے فیس کو پیشاور کے گیارہ وی کور کا کمانڈر بنانے کی تیاری چل رہی ہے اس کے بعد اس کی تاج پوشی پاک آمی چیف کے لیے ہوگی مہارس سے پاکستان جانے والے ندی نالوں کو پاکستان اب اپنے ناپاک منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے جاش میں کھلاسہ ہوا ہے کہ پاکستان انہی ندی نالوں سے درون کے ذریعے ہتھیار اور نشے کی کھے پھیجتا ہے جمہو ائر بیس پر ہوا درون حملہ بھی تاوی ندی کے روٹ سے کرائے گیا تھا پاک بسنتر اور رج دریہ سے ڈرون سے آئی ایڈی ہتھیار اور ڈرکز فیک رہا ہے تالیبان راج میں اندھیرے میں ڈوبا کابل پگرام ائرپورٹ پر اپنی موجودگی سے چین نے کیا انکار اور کس دیش کے سانسد میں پاکستان اور ٹالیبان کو دنیا کے لیے خطرہ بتاتے ہوئے دونوں کا بائیکارٹ کرنے کی اپیل کی افغانستان میں ٹالیبانی حکومت سے جڑی بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن ٹالیبان رانچ خزانوں پر امریکہ سہیت انتراشتی سنگٹھنوں کے بین سی اب افغانستان کی راجدھانی کابل میں اندھیرہ ہونے لگا ہے کابل میں کل بجلی سپلائی بند ہونے سے اندھیرہ چھا گیا ٹالیبان کی ستہ آنے کے بعد سے کابل میں بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی سنٹرل ایشین الیلیٹرسیٹی کو بھوکتان نہیں کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جلد اس کا سمدھان نہیں نکالا گیا تو پورے افغانستان میں بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے ٹالیبان نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ اب بگ بر پھر سے انترراشتری اوڑانوں کیلئے تیار ہو گیا ہے ٹالیبان کے مطابق انترراشتری اوڑانوں کو لے کر سبھی تقنیقی دکتوں کو دور کر لیا گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی کابل ایئرپورٹ پر انترراشتری فلائٹ نے اوڑان بھر چکی ہے حالانکہ ایئرپورٹ پر سبھی گتیویدیاں شروع نہیں ہو پائی تھی اس سے پہلے شنیوار کی رات کو بگرام ایئرپورٹ پر چین کی موجودگی کے دعوے کیے گئے تھے کہا گیا تھا کہ چینی وائیو سینہ نے یہاں اپنا سیننے اڈا بنا لیا ہے بگرام کے لوگوں نے بتایا تھا کہ ایئر بیس پر رات میں لائٹ چل رہی تھی لیکن بعد میں ٹالیبان کے نیتاؤں نے کہا تھا کہ وہاں کے اسثانی لوگوں نے لائٹیں چلائی تھی بگرام امریکی سینہ کا سب سے بڑا سیننے اڈا تھا پاکستان میں تحریکے تالیبان کی مدد کے لیے افغانستان کے تالیبانی بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے تالیبان کی سوسائیڈ بومبر نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ تین سال سے پاکستان میں آتمگھاتی حملہ کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا اب وہ اس کے لیے تیار ہے تالیبان نے افغانستان کے دکشنی پرانت میں ایسے کئی ٹھکانے بنائے ہیں جہاں وہ سوسائیڈ بومبر کو ٹریننگ دیتے ہیں تالیبان نے وجیرستان اور پاکستان کی سیما سے لگے افغانستان کے خوشت پرانت سے مہیلہ ڈاکٹر مالالائی کون کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے مالالائی ریڈ کرسنٹ سوسائیٹی کی مہیلہ معاملوں کی پرمک رہ چکی ہے اس کے ساتھ ہی وہ ایک اسثانی ٹی وی چینل کی آنکر بھی تھی کہا جا رہا ہے کہ تالیبان نے ناٹو دیشوں کی مدد کرنے کی آروپ میں مہیلہ ڈاکٹر مالالائی کو گرفتار کیا ہے امریکہ کے چھوڑے گئے ہتھیاروں اور باقی سین نے ساجو سامان کے ہاتھ لگنے کے بعد تالیبان بہت طاقت پر ہو گیا ہے امریکی اتیادھونک ہتھیاروں کے دم پر تالیبان کے تالیبان اور پاکستان نے سکھ شیطر اور دنیا کی سرکشک لیے پڑا خطرہ ہے بیلجیم کے سانسر فلیپ ڈاوینٹر نے دنیا کو تالیبان اور پاکستان کو لے کر چیتایا ہے انہوں نے دو ٹوک کہا کہ پاکستان ایک آتنگ کی دیش ہے جو آتنگواد کو پہلے سے سمرتن دیتا آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ انتراشتری بیرادری کو پاکستان اور تالیبان کا پوری طرح سے بوائکاٹ کرنا چاہیے تالیبان پنجشیر میں کئی لوگوں کی بے رہمی سے ہتیا اور یادنہ دینے کی آروق کی جانچ کرائے گا تالیبان کے گرہ منترالے نے ان آروقوں کی جانچ کی لیے ایک کمیٹی بنائی ہے پنجشیر پر قبضے کے دوران تالیبان نے جم کرود بات بچایا تھا اس دوران تالیبان کے آتنگیوں نے کئی لوگوں کی ہتیا بھی کر دی تھی حالانکہ تالیبان شروع سے ہی ان آروقوں کو کخارش کرتا رہا ہے اور دونی کی ٹیم کو پھر رشاپ پند کی ٹیم نے دی مات چننائی پرشاندہ جیت کے بعد دلی کی ٹیم پہنچی ٹاپ پر رشاپ پند نے کل اپنے جن دن کے موقع پر دونی سے کیا گفت مانگا اور آج کن دو ٹیموں کے پیچے مقابلہ ٹی ٹوینٹی لیگ سے جوڑی سبھی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن ٹی ٹوینٹی لیگ ٹی ٹوینٹی لیگ میں کل کھیلے گئے مقابلے میں ڈلی کیپٹلز نے چننائی سپر کنگز کو تین وکٹ سے ہرا دیا چننے نے ڈلی کو جیت کے لیے 137 رنوں کا لقش دیا تھا ڈلی نے اس لقش کو آخری اوبر کی دو گینٹ رہتے ہی حاصل کر لیا لقش کا پیچھا کرتے ہوئے ڈلی کے سمرون ہٹمائر نے 18 گندوں میں ناباد 28 رن بنائے چننائی پر ڈلی کی جیت میں گینباز اکشار پٹیل کے لیے دو وکٹ کا اہم رول رہا اکشار پٹیل نے چننائی کے اوپنر فاف ڈو پلیسز اور مادھکرم میں موہین علی کا وکٹ لیا ڈو پلیسز اور موہین علی کو جلدی آؤٹ کر اکشار پٹیل نے چننائی کو بڑا سکور بنانے سیر ہوگ دیا دو اہم وکٹ لینے والے اکشار پٹیل کو من آف دی میچ چنا گیا ٹی ٹوینٹی لیگ میں ڈلی کی پٹیلز نے کل چننائی سپر کنگز کے خلاف لگتار چوتھی بار جیت درج کی ہے اس جیت کے ساتھ ڈلی کے تیرہ میچوں میں بیس انکھ ہو گیا ہے بیس انکھ کے ساتھ ڈلی پوائنٹ ٹیبل میں ٹاپ پر پہنچ گئی ہے اب ڈلی کی ٹیم نمبر دو سے نیچے نہیں جا سکتی ہے لیگ میچوں کے بعد جو ٹیمیں ٹاپ ٹو میں آتی ہیں اس کے پاس فائنل میں پہنچنے کے دو موقع ہوتے ہیں ٹی ٹوینٹی لیگ میں ڈلی کی ہاتھوں ملی ہار کی وجہ چننائی کی خراب بلے بازی رہی چننائی کے دونوں اپنے ریتی راج گائکوار تیرہ اور فاف ٹو پلیسز دس رن بنا کر جلدی پاویلین لٹ گئے رابین او تھپا چننائی کی اوڑ سے امباتی رائیڈو نے پشپن رنوں کی پاری کھیلی اگر رائیڈو کے پشپن رن نہیں ہوتے تو چننائی سو رن بھی نہیں بنا پاتی ڈلی کی ٹیم بھلے چننائی کے خلاف مقابلہ جیت گئی لیکن اس کے بھی بلے بازی بہت اچھی نہیں رہی اپنے پرتفی شاو اٹھارا اور شکھر دھون نے 49 رن کی پاری کھیلی کپتان رشب پند کا بلہ بھی نہیں چلا انہوں نے صرف 15 رن بنائے جبکہ رپل پٹیل نے 18 رن بنائے لکش صرف 177 رنوں کا ہی تھا نہیں تو مشکل دلی کے لیے ہو سکتی تھی کل دلی کیاپٹلز کی کپتان رشب پند کا جند دن تھا اس موقع پر چننائی کی خلاف مقابلے کے لیے ہوئے ٹاوس کے بعد پند اور دھونی کی میدان میں مستی دکھی پند اپنے منٹور دھونی کی گھڑی کو دیکھ کچھ اشارہ کرتے نظر آئے ویڈیو دیکھ ایسا لگ رہا ہے کہ مانوپند دھونی سے برڈی گفٹ میں ان کی گھڑی مانگ رہے ہیں ٹی ٹوینٹی لیگ میں اورنج کیپ کی ریس میں بینگلور کی کپتان کیل رہل اور چننے کے ریتوراج گائکوارڈ معمولی انتر سے آگے پیچھے ہیں کیل رہل 528 رن بنا کر اورنج کیپ پر قبضہ بنایا ہوئے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر 521 رن بنانے والے گائکوارڈ ہے دوسری طرف پپل کیپ پر بینگلور کی ہرشل پٹیل کا قبضہ بنا ہوا ہے پٹیل نے اب تک سب سے زیادہ 26 وکیٹ لیے ہیں ٹی ٹوینٹی لیگ میں آج راجستان رویلز اور ممبئی انڈینز کے بیچ مقابلہ ہوگا دونوں ہی ٹیموں کے لیے مقابلہ پلے آف میں پہنچنے کی امید کو بنایا رکھنے ٹی ٹوینٹی لیگ کے پلے آف میں تین ٹیمیں اپنی جگہ پکی کر چکی ہے چننے پر جیت کے بعد ڈلی 20 انگ کے ساتھ ٹاپ پر پہنچ گئی ہے جبکہ چننے کی ٹیم 18 انگ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے پلے آف میں پہنچنے والی تیسری ٹیم بینگلور ہے باقی چوتھے ستان کے لیے کئی ٹیموں کے بیچ جنگ جاری ہے کولکاتا کی ٹیم تلحال چوتھے نمبر پر ہے روس اور الڈیریا کی سیناؤں کے بیچ کہاں ہوا سنیوکتے یدھا پیاس یوروپی یونین چین سے باتچیت کو لے کر کیوں ہیں اتاولہ اور لائٹ شو کے دوران کہاں گرے ڈرون دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن دنیا دنیا بھر میں جاری تناف کی بیچ روس اور الڈیریا کی بیچ بھی سنیوکتے یدھا پیاس شروع ہو گیا ہے دونوں دیشوں کی سناؤں کی بیچ یہ پہلا سنیوکتو یدھا بھیاس ہے روس اور الڈیریا کی بیچ یہ یدھا بھیاس اتری اوسیشیا میں ہو رہا ہے روس کی نوسینہ نے پرمانو پنڈوبی کی مدد سے زرکون ہائپرسونک روس مسائل کا سفل پاریکشن کیا روسی رکشہ منترالے کی مطابق یہ پاریکشن بیرنٹ ساغرمی کیا گیا اس مسائل نے پاریکشن کے دوران اپنے لکش کو نشانہ بنایا بتایا جا رہا ہے کہ روسی نوسینہ نے زرکون کلر مسائل کا کسی پرمانو پنڈوبی کی مدد سے یہ پہلا پاریکشن کیا گیا اوسٹیلیا پریٹین اور امریکہ کی بیچ ہوئے اوکس کے گھن کی بعد یوروپین یونین یہ چین سے نزدیکیا بڑھانی شروع کرتی ہے ایو نے چین کے راشپدی جنپنگ سے دونوں پکشوں میں تناف گھٹانے کے لیے باتچیت کی پہل کی ساؤ چینہ ماننگ پوسٹ کی مطابق دونوں پکشوں کی باتچیت اس مہینے ہو سکتی ہے ارمینیا اور ازربیزان میں تناف کی بیچ ایران میں اپنے سمکشت سے بات کرنے کے لیے ارمینیا ویدیش منتری کل تہران پہنچے ایران کے پرتی دوندی ازرائل نے حال کی دنوں میں ازربیزان کے ساتھ سینک اٹواندن کو مضبوط کیا ہے جس کو لے کر وہ بہت الارٹ ہو گیا ہے چین کی جھونگھاؤ شہر میں ڈرون لائٹ شو کے دوران اچانک سیکڑو ڈرون کے آسمان سے نیچے گرنے سے لوگ حیران رہے گئے ڈرون کے اچانک گرنے سے لوگوں میں افرا تفری مچ گئے کئی لوگ اپنا سر بچاتے نظر آئے تقنیقی خرابی کی وجہ سے ڈرون اچانک نیچے گرنے لگے یہ گھٹنا شکروار کی ہے چین میں پچھلے کچھ سالوں سے پرٹکوں کو لبھانے کے لیے ایسے ڈرون لائٹ شو کا آیوجن ہوتا آ رہا ہے امریکہ کی اریزونا راج میں ٹکسن میں اسٹیشن پر خڑی ٹرین میں ایک شخص کی گولی واری سے افرا تفری مچ گئی جیسے ہی فائرنگ کی آواز ہی سرکشہ بل فوراں موقع پر پہنچے اور فائرنگ کرنے والے شخص کو ہراست میں لے لیا راحت کی بات یہ رہی کہ اس فائرنگ میں کوئی ہتا ہتتے ہی ہوا فائرنگ کے وقت ٹرین میں ایک سو سیتیس یاتری سوار تھے جاپان کے نئے پردھان مندری فومیا کشیدہ نے کورونا مہاماری کو سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا ہے کشیدہ نے کہا کہ وہ نئے چناؤں کے لیے اگلے سپتہن نچلے سدن کو بھنگ کر دیں گے تاکہ دیش کی کمزور ارث ویوستہ کورونا وائرس مہاماری اور چین اترکوریا کی سرکشہ خطروں سے نپٹنے کے لیے نیا جانہ دیش مل سکے امریکہ کی تکشڑی کالیفورنیا کی سمدری تٹ پر تیل رساف سے سمدری جیون اور تٹ کے کنارے رہنے والے لوگوں پر خطرہ منڈ رہا رہا ہے سمندر میں فیلے تیل کو ہٹانے کے لیے ایکسپرٹ کی ٹیم لگی ہے تیل کے رساف کے بعد سرپنگ کی شوکینوں کو بھی سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے تیل کے رساف کہا جا رہا ہے کہ سمندر کے نیچے سے جانے والی تیل پائپ لائن کی لیگ ہونے سے تیل فیلا ہے بولیویا کی راجدھانی لاپاس میں سوموار کو کوکا کسان پولیس کے ساتھ بھڑ گئے پردرشن کاریوں کے زیادہ پٹاکے پھیکنے کے بعد پولیس نے آسو گیس کے گولے داک کرونے تیتر بطر کر دیا لاپاس میں کسان سنکی آگوائی میں کسان قریب مہینے بھر سے پردرشن کر رہے ہیں کسان کوکا کے پتوں کو بیشنے کے لیے پرمیٹ کی مانگ کر رہے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر